اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو انادر ویلوگ تو فائنلی آج ہم انزش کی برثڈے کی شاپنگ کے لیے آگئے ہیں اس سٹور پہ ذرا چیزیں کم ہیں تو بچوں کو پسند نہیں آرہی میں کسی اور سٹور پہ ان کو لے جاتی ہوں یہ وہاں سے شاپنگ کر لیتے ہیں اور ادھر سے میں نے سوپ بغیرہ لینے ہم وہ لے لیتے ہیں نہیں یہ والا نہیں پاملی ویل پنک لے لو نہیں اور کونسا لے لے وہ اوپر بڑا پاملی ہو بائی بائی کر دو ان کو بائی 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 کر دو ان کو ان کو بائی بائی کر کے ہم گھر چلے ہماری اس شاپنگ کے پیچھے بہت انٹرسٹنگ اور ٹریجک سٹوری بن گئی تھی وہ میں آپ سے انڈ پہ شیئر کرتی ہوں پہلے آپ شاپنگ دیکھ لیں آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ ہمارے ساتھ اقصل میں ہوا کیا تو بہت ٹریجک ہوا جو بھی ہمارے ساتھ ہوا تو میں آپ سے ساری سٹوری شیئر کرتی ہوں آپ دیکھئے گا ضرور ہم دوسری شاپ پہ آگے ہیں یہاں پہ بہت زیادہ ورائٹی ہے اور بچوں کو چیزیں پسند بھی آ رہی ہیں تو بہت اچھی اچھی ان کے پاس چیزیں ہیں ان کے پاس ورائٹی بہت زیادہ ہے ان کے پاس ٹوائز کی ورائٹی بھی بہت زیادہ ہے لیکن میں وہ ٹوائز ان کے لیے لینے کے لیے آوں گی کیونکہ انزشو سرپرائز گفٹ دینا ہے تو وہ میں پھر اکیلیا آ کے لے جاؤں گی ابھی یہ اپنی پسند کی برتری کی چیزیں لے لیتے ہیں اصل میں انزش کی برتری ہوتی ہے 15 سپتمبر کو تو کچھ فنینشل ایشوز کی وجہ سے ہم انزش کی شاپنگ کرنی سکے تھے اور پھر بچوں کو خوش بھی کرنا ہوتا ہے ہم نے کوئی اتنی بھڑی تو ان کی کرنی نہیں ہے برتری صرف گھر میں ہم نے چھوٹی سی سیلیوریٹ کرنی ہے لیکن اس سے بچے خوش ہو جاتے ہیں تو بچوں کی خوشی کے لیے ہمیں کرنا بڑھتا ہے آج میرے ہزبینڈ کو پیسے مل گئے تھے تو انہوں نے انزش کو شاپنگ کے لیے 5000 روپیز دیئے تھے کہ جاؤ شاپنگ کر لو تو ہم نے تھوڑی سی چیزیں ہی لیئی تھی ڈیکوریشن کی برتری کی بھی ٹوٹل ورائیٹی ہے ان کے پاس اور ٹوائز کی بھی بہت زیادہ ورائیٹی ہے وہ ٹوائز ان کے پاس ہیں جو ہم ادھر ویڈیوز میں دیکھتے ہیں بچوں کے ویڈیوز میں تو ان کے پاس ایک سینک تھا جس میں سے وہ کہہ رہے تھے کہ بچوں کے لیے ہے اس میں سے پانی بھی آتا ہے لیکن وہ مجھے کچھ ریزنیبل نہیں لگا تو میں نے پھر اس لیے وہ نہیں لیا اب آگے ہیں ہم گورمے پہ اور گورمے سے ہم کیک لیں گے تو بچے کیک پسند کر رہے ہیں جو کیک انزش کو پسند آیا ہے وہ بہت بڑا ہے تو ہم نے اتنا بڑا نہیں لینا ہم نے چھوٹا سا لینا ہے تو اس لیے کہ گھر کے ہم دو تین افراد ہی تو ہیں کوئی گیس دعا نہیں رہا ہمارے گھر تو اس لیے ہمیں چھوٹا سا کیک چاہے میں اس کو کہہ رہی ہوں کہ چھوٹا پسند کر لو تو دیکھتے ہیں اب انزش کون سا کیک لیتی ہے کیک انزش نے پسند کر لیا کیک ہم نے لے لیا اور اب میں نے لینا ہے ناوے کے لیے فروٹ کیک تو فروٹ کیک لے کے ہم جا رہے ہیں گھر شاپنگ ہماری ہو گئی ایک کمپلیٹ اور آج میں کروں گے ان کی بچے کی تیاری اور کل جب انزش آئے کی سکول سے تو پھر ہم اس کی بچے سیلیبریٹ کریں گے جب ہم یہاں گور میں سے نکلے تو ہمارے ساتھ بہت بڑا مش سیپ ہو گیا تو ہم پھر انزش کی بچے ہمیں پھر سے ڈلے کرنی پڑی ہم نے پھر نہیں کی تو انزش بہت ڈس ہارٹ ہو گئی اور گھر آکے تو وہ سو گئی اس نے کھانا بھی نہیں کھایا پھر دوسرے دن وہ کافی ڈس ہارٹ تھی بہت رو رہی تھی پھر مجھے کہہ رہی ماما مجھے دوبارہ سے بزار لے جو اور دوبارہ شاپنگ کرا دو مجھے تو پھر میں نے کچھ برطن بھی لینے تھے تو پھر میں اس کو دوبارہ اس کے بابا لہور چلے گئے تھے تو میں پھر اکیلی ان کو لے کے بزار گئی میں نے کہا میں آپ کو دوبارہ سے شاپنگ کروا دیتی ہوں نہ ہوا ہمارے ساتھ کچھ ایسے تھا کہ جب ہم نے ادھر سے شاپنگ کر کے نکلے تھے نہ چیزیں لے کے تو میں نے دیکھا کہ ہمارے جو دوسرے شاپنگ بیک تھے وہ مسنگ تھے میں نے سب سے پوچھا کہ دوسرے شاپنگ بیک کس کے پاس ہیں تو سب نے کہا ہمیں نہیں معلوم تب مجھے پتا چلا کہ جہاں پہ ہم تھوڑی در رکے تھے وہاں پہ لگتا ہے انزش نے چھوڑ دیئے کیونکہ انزش کہہ رہی تھی کہ یہ میری شاپنگ کی چیزیں ہیں تو یہ آپ مجھے دیں یہ میں نے پکڑنی ہے تو میں نے انزش کو دین تھی تو اس نے پکڑی ہوئی تھی تو مجھے لگتا ہے اس نے وہاں چھوڑ دیئے پھر ہم واپس وہاں گئے تو وہاں کچھ لوگ کھڑے تھے یا شاپس والے تھے ان سے ہم نے پوچھا کہ یہاں پہ ہم تھوڑی در رکے تھے تو یہاں ہم اپنی چیزیں چھوڑ گئے ہیں تب انہوں نے ہمیں بتایا کہ رات کو جب شاپس بند ہو جاتی ہیں تو یہاں پہ وہ نشہ کرنے والے آتے ہیں وہ کاغذ اٹھانے کے لیے تو لگتا ہے وہ آپ کی چیزیں یہاں سے اٹھا کے لے گئے ہیں تو وہ اس نے ہمیں بتایا کہ ابھی تھوڑی دیر ہوئی ہے وہ اس سائٹ پہ گیا ہے ہم ادھر گئے وہاں سے ہمیں ایک کاغذ جننے والا مل گیا تو ماہید کہتا ہے یہ ہے ماہید کے بابا نے اس سے پوچھا کہ تم نے ہماری ایسے چیزیں اٹھائی ہیں وہ کہتا ہے نہیں مجھے نہیں پتا میں نہیں وہاں گیا تو ماہید کے بابا نے اس کے تھیلے وغیرہ چیک کیے اس میں کچھ نہیں تھا پھر وہاں دو آدمی کھڑے تھے انہوں نے ہم سے پوچھا انہیں ہم نے بتایا کہ ایسے ایسے ہماری چیزیں گم ہو گئی ہیں تو تب انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ جو سارے ہیں وہاں کباڑیے کی شاپ پہ جا کے چیزیں سیل آؤٹ کرتے ہیں تو آپ ایسے کریں آپ وہاں چلے جائیں پھر میرے ہسپنڈ نے ہمیں گھر چھوڑا اور وہ پھر وہ کباڑیے کی شاپ پہ گئے وہاں پہ وہ کہتے ہیں کچھ وہ آئے ہوئے تھے کاغذ سیل کرنے والے تو ان کے تھیلے وغیرہ چیک کیے ان میں بھی نہیں تھا پھر وہ انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ اپنا فون نمبر دے جائیں تو یہ ساری رات آتے رہتے ہیں یہاں چیزیں سیل کرنے تو وہ آئیں گے تو پھر ہم آپ کو کال کر دیں گے پھر ماہت کے بابا ان کو اپنا نمبر دے کے آگے تو وہاں سے ہمیں کوئی کال وغیرہ نہیں آئی تھی تو پھر ماہت کے بابا لو بھی لہور چلے گئے تو پھر میں ہم نے جب ساری چیزیں نہیں لے لی تو رات کو ماہت کے بابا نے ادھر سے کال کی لہور سے کہ کیک ہوگیا رہا تو نہیں کٹا میں نے کہا نہیں وہ نراز ہوئی ہے وہ نہیں کٹ رہی وہ کہہ رہی ہے مجھے نئی چیزیں لے کے دو تو میں نے کہا میں اس کو بزار لے کے گئی ہوں تو میں نے اس کو کچھ اور نئی چیزیں لے کے دی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی چیزیں مل گئی ہیں وہ جس نے اٹھائی تھی وہ رات کو آیا تھا تو اس نے لے کے رکھ لی ہیں اپنے پاس اور وہ کہہ رہا ہے کہ آ کے نہ چیزیں لے جائیں تو میں نے اس کو کہا میں لہو رہا ہوں جب میں واپس آؤں گا پھر میں لے جاؤں گا پھر انہوں نے ہمیں کہا کہ اب برث دے آپ صبح کرنا میں بھی گھر آ جاؤں گا تو پھر ہم اچھے سے سیلیبریٹ کریں گے تو پھر ہم نے دوسرے دن اچھے سے تیاری کر کے تو پھر ہمارے پاس دو دو چیزیں ہوگی پھر ہم نے سیلیبریٹ ہمارے ساتھ فرس ٹائم ہوا تھا کہ اس طرح سے گمی ہوئی چیز جس کے بارے میں ہمیں کچھ معلوم نہیں تھا وہ واپس مل گئی تھی شاید اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا ہونا تو میں نے انزش کی کٹنگ بھی کر دی تھی میرے پاس اپرن نہیں تھا تو میں نے گورمے والے شاپر بیگ کی شرٹ بنا کے اس کو پہنائی ہے اور میں نے اس کی کٹنگ کی ہے میں نے اس کی تھری سٹیپ میں کٹنگ کی ہے تھری کٹنگ کرنے سے مجھے وہ رزلٹ ملتا ہے ایکچل جو مجھے اس کی کٹنگ کا چاہیے ہوتا ہے کٹنگ میں نے اس کی کٹنگ لیا اور آپ لوگ دیکھ کے بتانا کیسی ہوئی ہے اس کی فائنل لک میں اس کو نہا کے تو اس کی برطرے پہ پھر آپ کو دکھاؤں گی آپ لوگ دیکھ کے بتانا کیسی اس کی کٹنگ ہوئی ہے اور یہ بھی آپ لوگ شیئر کرنا کہ کبھی آپ لوگوں کے ساتھ ایسے ہوا ہو جیسے اس دفعہ ہمارے ساتھ ہوا ہے یہ ہمارا وہ شاپنگ بیگ ہے جو ہم نے اب شاپنگ کی ہے تو یہ دوسرا ہمارا وہ شاپنگ بیگ ہے جو ہم نے پہلے شاپنگ کی تھی جو ہمارا گم ہو گیا تھا اس میں پھر ایک دو چیزیں میسنگ ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کیا کیا میسنگ ہیں پہلے میں آپ کو یہ چیزیں دکھا دیتی ہوں یہ میں نے ٹیفن وغیرہ لیا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا میں نے برطن بھی لینے تھے یہ میں نے فریزر میں چیزیں رکھنی ہوتی ہیں تو ائر ٹائٹ باؤلز نہیں مجھے ملتے تو یہ میں نے لیا تھے اس میں فریزر میں رکھنے کے لیے یہ تھری پیس کا سیٹ تھا اس کے ڈکن مجھے بہت اچھے لگ رہے تھے بہت امیزنگ سے تھے اس لیے میں نے لیا ہے اور یہ چیزیں ہم نے برڈے کے لیے لینے تھے یہ والے بیلون ہم نکل لیا تھے وہ آپ نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا اوگانزش نے گولڈن والے پکڑے ہوئے تھے وہ ہمارے گم ہو گئے تھے اور ایک یہ بیلون سمپل لیے تھے اور یہ والی جو کینڈل تھی یہ ہمارے پاس ٹو ہو گئی تھی کیونکہ ہم نے پہلے بھی لین تھی اور پھر دوبارہ پھر لین تھی اور یہ پینسلز بھی میں نے بچوں کو لے کے دین تھی وہ بہت دیر سے مانگ رہے تھے میرے سے یہ پینسل اور یہ میں نے کل بھی لے کے دین تھی اور آج پھر دوبارہ لے کے دین تھی تو پھر یہ ان کے پاس ٹو ٹو ہو گئی ہیں وہ بھی واپس ملنے سے یہ میں نے چھوٹے باول لیا ہے شیشے کے یہ مجھے بہت اچھے لگ رہی تھی پیالیاں تو میں نے یہ ناویا کے لیے لے لیا ہے کیونکہ میں وائٹ کرتی ہوں ناویا کو پلاسٹک کی چیزوں میں کوئی چیز دے نہیں ہو تو اس لیے میں نے اس کے لیے شیشے کے لیے اور یہ ہمارا دوسرا شاپنگ بیگ آگیا جو میس ہوا تھا یہ فائیو بھی ہم نے ٹو لیے تھے لیکن یہ ایک ہی ملے مجھے وہ ایک اس میں سے میس ہو گیا تھا اور ایک جو پہلے میں نے آپ کو بلون دکھائی یہ کینڈل دونوں مل گئی ہیں یہ میرے پاس دو ہو گئی ہیں اور یہ پینسلز جو میں نے آپ کو پہنے دکھائی ہیں کہ یہ بھی ساتھ گم ہو گئی تھی بچوں کو لے کے دین تھی تو یہ بھی میں نے دوبارہ پھر لے دی تھی اور یہ بھی مل گئی تو یہ بھی بچوں کے پاس دو دو ہو گئی ہیں اور اس کے علاوہ یہ گولڈن والے بلون ہم نے اس دن بھی لیے تھے اور آج پھر لے لیے تھے یہ بھی دو ہو گئی ہیں اور باقی چیزیں ہمیں نہیں ملیں تو یہ انزش کا گفٹ تھا جو میں نے پہلے لیا ہے اور ایک یہ گفٹ ہے یہ میں آپ کو برٹھرے پہ ہی دکھاتی ہوں یہ انزش کے لیے بھی سرپرائز ہے اور گفٹ ریپ مجھے ملا نہیں ہے تو میں نے وہاں سے بھی گفٹ ریپ نہیں کروایا مجھے یاد نہیں رہا میرے ذہن سے ہی نکل گیا تو دوبارہ مجھے گفٹ ریپ نہیں ملا تو اس لیے میں آپ کو یہ دیکھیں یہ پینسلز بھی دو دو ہو گئی ہیں یہ فائیو ایک میس ہو گیا اندر سے یہ ایک ہے میرے پاس وہ بیلون کے پیکٹ بھی دو ہو گئے ہیں اور اب ایک کینڈل ہم انزش کی برڈے پر یوز کریں گے اور ایک ناویا کی برڈے پر یوز کر لیں گے اور بیلون تو یوز ہوتی ہی رہتے ہیں ہم وہ گھر میں بھی بچے پھولات کے ان کو دینے پڑتے ہیں اور یہ کال میں نے ایک چھوٹی سی ٹیبل لے لی میرے پاس ٹیبل نہیں تھی میری ٹیبل ٹوٹ گئی تھی تو یہ چھوٹی سی ناشتہ وغیرہ ایک بندے نے کرنا ہوتا ہے تو اس کو رکھ کے دینے کے لیے یہ وہ نے ٹیبل لے لی ہے یہ تو میں بزار سے نہیں لائی ہے تو ادھر باہر پتھان بیچنے آیا تھا تو یہ ٹیبل میں نے اس سے لیے اور بچے سکول سے آگئے ہیں وہ اپنی برث ڈے کی کرنے لگے ہیں اور میں ان کے لیے کچھ کھانے کے لیے ریڈی کر لوں تو آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر دیں اور دوسروں کو شیئر کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہارہ آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے آپ کے تعاون کا بہت شکریہ ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ تاکہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں